رومی علیہ رحمہ بولتے ہیں دل بدست آور کی حج اکبر است از ہزارہ قابہ یک دل بہتر است قابہ بن گاہی خلیل اتھر است دل گزرگاہی جلیل اکبر است کہا دل قابو میں لے آو ہزار قابل سے ایک دل بہتر است یہ حج اکبر ہے قابو کیسے کہا اس لیے کہ قابہ حضرت خلیل کی گزرگاہ ہے دل رب جلیل کی گزرگاہ وقیل دل قابو میں آگیا دل کنٹول میں آگیا یہ کائناتیں صویر ہے صوفیہ مرماتے ہیں پوری کائنات کو سمیٹا جائے تو دل بنتا ہے دل کو پھیلائے جائے تو کائنات بدلی وچے ہی بیڑے وچے ہی چھیڑے وچے ہی مجمہانے ہوں چودہ طبق دلے لے اندر طبق وانگو دانے ہو سب کچھ دل میں ہے خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے فلک جس طرح آگ کے دل میں ہے تو یہ دل اگر ٹھیک نہ ہوا آج ہم اپنے بدن کو ساف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ظاہر کو سوارتے ہیں کوئی جھاڑو لے کے دل نگل میں بیا ہو دل کی گلیوں کو بھی ساف کرو حقت کینا نفرت کیا کیا ٹھیر دل کی دنیا میں پڑے آو ذرا دل کو ساف کریں دل میں نور ہونا چاہیے تو اس لیے ذکر شیطان کے وسوسوں سے بچاتا ہے شیطان کا حملہ دل پہ ہوتا ہے اسے پتا ہے کہ دل قابو میں آگیا تو پورا بدن قابو میں آگیا اس لیے وہ دل پہ حملہ آور ہوتا ہے اللہ کے محبوب نے تمہیں بتایا طریقہ بتایا جب تم ہر وقت اس قیال میں رہو گے کہ میرا مالک ہے اور میں اس کا بنتا ہوں اور تم اس ذکر میں اس یاد میں اپنے آپ کو لگا دو گے تو پھر یہ بات ذہن میں رکھنا کہ شیطان تمہارے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا ملالکاری علیہ رحمہ نے میرے قادشانہ مشکارت میں اس پر بحث کی ہے کہ وسوسہ سبب غفلت کا ہے یہ غفلت سبب وسوسے کا ہے کہ انسان غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے یا شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو پھر انسان غافل ہو جاتا ہے تو کہا حدیث کے لفظ ہیں اِزَا غَفَلَا بَسْوَسَا جب یہ غافل ہوتا ہے تو وہ وسوسے ڈالتا ہے تو شیطان کو آنے کی ہمت نہیں ہوتی جب تک دل جاگ رہا ہوتا ہے اگر دل ذکر کی تصمیح پڑھ رہا ہو دل یادِ الٰہی کے اندر لگا ہوا ہو تو شیطان کو آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی دل کا دور اتنا ہوتا ہے کہ شیطان اپنی ظلمتوں سمیت آگے بڑھ نہیں سکتا لیکن جب یہ دیئے بجھتے ہیں تو وہ آگے آتا ہے یا جب گھر میں چلا جب چلا بجھتے ہیں تو چور آتا ہے کہاں ذکر کا دیا بجھنے دردور چور تمہارے گھر میں دار گئے لگی تو اس لیس کو آمیشہ روشان